السلام علیکم ناظرین ناظرین کرولش عثمان سیریز کے سیزن فائف کی کسٹ نمبر ایٹی فور میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ نے سابقہ ویڈیو میں دیکھا تھا کہ عثمان صاحب کے جال میں استاد گرہ پھنس جاتا ہے اور دوسری طرف استاد گرہ کا خاص سپاہی یعنی کہ کمانڈر ویسلوس وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد عثمان صاحب استاد گرہ کو سیدھا سرحدی بازار میں لے آتے ہیں یعنی کہ استاد گرہ کو سرحدی بازار میں لے آ کر اس کی وہاں پر گردن عثمان صاحب یا کون صاحب کے سامنے اتارتے ہیں ناظرین آج کی اس اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ عثمان صاحب کیسے استاد گرہ کا سر اتارتے ہیں آج کی اس اپیسوڈ کے ریویو میں آگے والی قسط کو مکمل ایکسپلین کیا جائے گا آغاز کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منبر کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا بیوڈیا شروع کرنے سے پہلے تمام پیارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود مبارکہ پڑھ لیجئے ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب استاد گرہ کو سرحدی بازار لے آتی ہیں اور یاکوب صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جس جال میں ہم پکڑے گئے تھے یاکوب صاحب ان کمینوں میں سے ایک یہ وہ شخص ہے جو ہمارا بھیس بدل کر ہمیں ہی دھوکھا دے رہا تھا یاکوب صاحب اسی دوران عثمان صاحب آگے کی طرف بڑھ دے ہوئے استاد گرہ سے وہ کپڑا ہٹا دیتی ہیں یعنی کہ استاد گرہ کے چہرے پر جو کپڑا عثمان صاحب نے ڈھانپا ہوا تھا اس کپڑے کو دور کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ وہ غدار ہے جو ہمارے بیس پر یعنی کہ ہمارے بیس میں بدل کر ہماری میس پر ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا جس نے ہمارا خون بہایا جس ہی استاد گرہ کے موں سے وہ کپڑا ہٹتا ہے تو یاکوب صاحب یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تمام لوگ جب استاد گرہ کو دیکھتی ہیں تو وہ بھی اسے قتل کرنے کا کہتی ہیں کہ جلد از جلد اس غدار کو قتل کیا جائے اس نے ہمارے بیٹوں کو شہید کروایا ہے ہم اسے زندہ نہیں دیکھ سکتے اور ساتھی یہ نعرے لگاتی ہیں یہ تاجر غدار نکلا یہ تاجر غدار نکلا یاکوب صاحب یہ تاجر غدار نکلا اسی دوران عثمان صاحب لوگوں سے تمام سردران اور یاکوب صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہے جس سے ہم تاجر احان آغا کے نام سے جانتے تھے اے لوگوں لیکن اس کتے کا اصل نام گرہ ہے استاد گرہ اور یہ سلیبیوں کے سربراہوں میں سے ایک ہے جسے آج ہم موت کے گھاٹ اتارنے والے ہیں یہ سن کر یاکوب صاحب بھی کافی زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری میز پر بیٹھنے والا ہمارے ساتھ کھانا کھانے والا ہی کتہ غدار نکلا یاکوب صاحب کہتی ہے کتے کمینے تم نے میرے ساتھ غداری کی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد عثمان صاحب استاد گرہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ تمہارے دوسرے خواب کیا تھے تم کیا کرنا چاہتے تھے جوابان استاد گرہ عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرے میرے خواب خواب نہیں ہیں بلکہ میں انہیں حقیقت میں بدلنا جانتا ہوں عثمان بلکہ یہ ان لوگوں کا خواب ہے جو یسی مسیح پر یقین رکھتے ہیں یعنی کوئی یسو مسیح پر یقین رکھتے ہیں میں میں تم سے تمہاری تمام زمینیں چھین لوں گا عثمان یہ ہماری زمینیں ہیں اس کے بعد ہمیں یاکوب صاحب کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی مرکزی خیمے کے دروازے پر موجود ہوتے ہیں وہاں سے اتر کر استاد گرہ کی طرف اسے مارنے کے لئے بڑھتے ہیں لیکن 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 عثمان صاحب ان کے آگے آ کر ان کا راستہ روک لیتے ہیں یہ دیکھ کر یاکوب صاحب بھی رک جاتے ہیں اس کے بعد استاد گرہ بھی اپنے موں میں بڑھ بڑھا رہا ہوتا ہے کہ میں تم سب کو مار ڈالوں گا میں تم سب کو مار ڈالوں گا تم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا اور اس مقدس سرزمین میں تم لوگ دفن ہو جاؤ گے یہ سن کر بھی عثمان صاحب استاد گرہ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تو صحیح اسے دیکھو اسے دیکھو یہ ہمیں للکار رہا ہے اس کے ساتھ عثمان صاحب اسے ایک زوردار عثمانی تھپڑ رسید کرتے ہیں جس سے استاد گرہ زمین پر جا گرتا ہے اور دوبارہ سے اٹھتا ہے تو اسے عثمان صاحب کہتے ہیں جب بھی تم یہ کہو گے کہ تم ختم ہو جاؤ گے تو میری بات سن لو ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے اور شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے ادھر آؤ ادھر آؤ اسے کے ساتھ عثمان صاحب پھر اسے اٹھا کر کہتے ہیں کہ میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو تم لوگ ہمیں توڑنے کی کوشش کرو گے ہم ہمیشہ کھڑے رہیں گے اسے کے ساتھ اسے عثمان صاحب پھر سے دوسرا عثمانی تھپڑ رسید کرتے ہیں یعنی کہ عثمانی تھپڑ کا مزہ چکھاتی ہیں استاد گرہ اس کو جس سے استاد گرہ زمین پر گھر جاتا ہے لیکن عثمان صاحب پھر اسے کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ میری بات غور سے سنو تم اپنے لوگوں کے ساتھ بھی نائنصافی کرتے ہو یہ کافی نہیں جو تم میرے لوگوں پر بھی ظلم کرتے ہو ہاں بتاؤ مجھے میری طرف دیکھو میں ظالموں کو جڑ سے اکھان پھینکنے والا ہوں استاد گرہ ہاں ہو سکتا ہے کہ تم اپنی باتوں سے دوسروں کو بیوکوف بنا سکو یہاں عثمان صاحب یعقوب صاحب کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں کہ کیسے یعقوب صاحب استاد گرہ کی باتوں میں آ کر کئی فیصلے لے رہا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا پھر عثمان صاحب کہتے ہیں جیسا کہ تم نے ماضی میں لوگوں کو بیوکوف بنایا لیکن میری یہ بات یاد رکھو کہ تم میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے اور نہ ہی میں تمہاری باتوں میں آنے والا ہوں تم لوگ ختم ہو جاؤ گے اس کے ساتھ عثمان صاحب استاد گرہ کو ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہیں یہ تھپڑ کھا کر استاد گرہ دوبارہ سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور عثمان صاحب کی طرف دھاڑتے ہیں تو عثمان صاحب اس کی دھاڑ کو بند کرتے ہوئے پھر سے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہیں یہ دیکھ کر تمام لوگ دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہوتی ہیں کہ کس طرح اس ظالم کا خاتمہ عثمان صاحب کر رہے ہیں عثمان صاحب اسے ایک لات مار کر کہتے ہیں کہ میری طرف دیکھو اے کتے اٹھو میری طرف دیکھو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ عثمان صاحب اسے گلے سے پکڑ کر اسے کہتے ہیں کہ اپنا سر اٹھاؤ اپنا سر اٹھاؤ آج تمہارے اس سر کو میں تمہارے تن سے جدا کرنے والا ہوں یہ مظلوم لوگ جو تم دیکھ رہے ہو مشرقین سے انتقام کرنے کے لیے تیار ہیں یعنی کہ انتقام لینے کے لیے تیار ہیں تم سب مارنے کے لیے یہ تیار ہیں ہاں کیا تم نے کبھی نہیں سنا کیا تمہارے بڑوں نے تمہیں یہ نہیں سکھایا یا تمہیں یہ نہیں بتایا وہ کہتے ہیں کہ تم مظلوم کے غزب سے ڈرو کیا تمہارے بڑوں نے تمہیں یہ نہیں سکھایا کیا تمہارے بڑوں نے تمہیں یہ نہیں بتایا جوابا استاد گرہ عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ لوگوں کے سر گرائے جائیں آپ لوگوں کی کھوپڑیاں اتاری جائیں میں تمہارے لوگوں کو اپنے آخری الفاظ سنانا چاہتا ہوں اس کے بعد استاد گرہ تمام لوگوں سرداران عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ کا سردار عثمان ایک ایسی ریاست قائم کرنا چاہتا ہے جو ان کی طرح بلند ہو میری بات غور سے سنو میری بات غور سے سن لو تمام لوگ تم لوگ وہ ریاست کو کبھی نہیں قائم کر پاؤگے صرف تم لوگ یہ خواہ بھی دیکھتے رہوگے اگر تم اس کی پیروی کروگے تو تم سب مارے جاؤگے تم سب لوگ مارے جاؤگے یہاں تک کہ اگر ہم بھی زندہ نہ رہے تو منگول آ کر تمہاری لاشوں سے کھیلیں گے تم سب بے موت مارے جاؤگے میری بات غور سے سنو عثمان کی پیروی نہ کرو کیونکہ یہ زمینیں ہماری ہیں یہ زمینیں ہماری ہیں ہماری آنے والی نسلیں تم سے یہ زمینیں چھین کر رہیں گی عثمان عثمان میری بات غور سے سنو اسی کے ساتھ عثمان صاحب اپنی تلوار کو بے نیام کرتے ہوئے استاد گیرہ کا گلہ کار دیتی ہیں یعنی کہ اس کی گردن کو اڑا دیتی ہیں استاد گیرہ کی گردن کارنے کے بعد ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے اس کے بعد عثمان صاحب اپنے گھوڑے کی طرف جا کر استاد گیرہ کی طرف دیکھتی ہیں جس کے پاؤں سے روح نکل رہی ہوتی ہے یعنی کہ روح پرواز کر رہی ہوتی ہے جہنم کی طرف اس کے بعد عثمان صاحب اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں ہم ہم ظالموں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور ہمیشہ اسلام کے جھنڈے تلے زندہ و السلامت رہیں گے ہم ڈر کر بھی زندہ رہیں گے ہم مغرور ہو کر بھی زندہ رہیں گے ہم ہمیشہ مجود رہیں گے انشاءاللہ اور ان ظالموں کا اسی طرح خاتمہ کرتے رہیں گے اسی کے ساتھ عثمان صاحب اللہ اکبر کی صدا لگاتی ہیں اپنی تلوار کو آسمان میں بلند کرتے ہیں عثمان صاحب کی اللہ اکبر کی صدا سنتے ہی تمام سرحدی بازار میں اللہ اکبر کے نعرے گونچ اڑتے ہیں اور یہ سب خاموشی سے یعقوب صاحب سن اور دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر طرف اللہ اکبر کی صدا سن کر ہر طرف ایمان کی لہرے نظر آتی ہیں لوگوں کے دلوں میں ایمان کی طاقت نظر آتی ہے کہ لوگ کیسے کفار کی خلاف ٹھہرے ہیں یعنی کہ کھڑے ہیں اور کفار کو میڈانی کیلئے اسمان صاحب کی تلوار کیسے ان کے جگر چیرتی ہے ناظرین اس قسط کا یہیں اختتام ہوتا ہے یعنی کہ اس کے بعد ہم قسط نمبر 143 بولیم میں سے کچھ پار دکھا جائے گا یعنی کہ وہاں سے ایک الگ ریاست کا قیام دکھا جاتا ہے جہاں پر آپ دیکھیں کہ اسمان ریاست کا نام ہوگا عثمان یا سلطنت یعنی کہ سفید داڑی والے عثمان صاحب کو یہ خوش خبری دیتی ہیں کہ آج سے آپ اپنی ریاست کا اعلان کریں اور آج سے آپ ایک سلطان ہیں یہ سن کر عثمان صاحب کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں یعنی کہ اس کے آگے ہمیں یہ منظر دکھایا جاتا ہے کیونکہ ناظرین آپ جانتی ہیں جیسا کہ سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش ہو رہی تھی کہ عثمان صاحب کو کسی اور طرف لے جایا جا رہا ہے اور خوش صاحب جو کی تاریخ میں صرف جہاد ہی سے محبت کرتے تھے اور ان کا ایمان صرف اور صرف جہاد تھا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں لیکن کورلش عثمان سیریز کے ڈائریکٹر بوزداک صاحب اس سیریز کو کہیں اور ہی لے جا رہے تھے جس کی وجہ سے عثمان سیریز کے مین عدکار یعنی بوراک یعنی جو کورلش عثمان سیریز یہ تھا کہ اسلامی طرز پر بنانا چاہیے تھا ہمیں اس سیریز میں سلطنت عثمان کا قیام دکھانا تھا اور نہ کہ عشق اور محبت کی کہانیاں اور اسی فیصلے کے صحت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورلش عثمان سیریز کی جو قسط نمبر 143 کی بولیم تھا وہ اپنے بکس سے ایک ہفتے بعد ریلیز کیا گیا اور اس اپیسوڈ میں ہمیں سلطنت عثمان کا قیام دکھایا گیا جس میں سفید داری والے عثمان صاحب کو نئی سلطنت کی مبارک بات دیتی ہیں اور عثمان صاحب اپنی نئی سلطنت کا اعلان کرتی ہیں اور پیارے ناظرین فید داڑیوں والی کی طرف روان دوان ہوتی ہیں اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں قسطنطونیہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر کچھ سلیبی سپاہی کہیں روانہ ہو رہے ہوتی ہیں اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر عثمان صاحب کے جاسوس بھی موجود ہوتے ہیں جن میں کونور صاحب بیندر صاحب اور عثمان صاحب کو ایک خاص سپاہی موجود ہوتا ہے کونور سردار اپنے سپاہی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کیا جشن کی جگہ ہمارے جنگ جو چوکو چوبند ہے ہمیں اتنا ہوشیار سی کام لینا ہوگا کہ ان کو ہمارے سائد تک کبھی علم نہ ہو جس کے جواب میں وہ سپاہی کو انور سردار سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جناب وہ تیار ہیں وہ ہر چیز ہی ترتیب دے رہے ہیں جیسے آپ نے حکم دیا تھا جناب وہ تمام سپاہی ہمارا انتظار کر رہے ہیں دوسری طرف بیندر صاحب کہتے ہیں یہ دن دشمن کے منصوبے کو ناکام بنانے والا ہے ہاں آج انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی جواب انور سردار بھی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ بلکل بیندر صاحب ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی اسی کے ساتھ وہ تینوں آگے کی طرف بڑھتے ہوئے قلعے دکھایا جاتا ہے جو کہ پہاڑوں میں کہیں جا رہے ہوتی ہیں اسمان صاحب اپنے گھوڑے کو روک کر بوران سردار سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بوران تم یہی رکو جواباً بوران سردار اسمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے جیسے آپ کا حکم حضور اس کے بعد اسمان صاحب اپنے گھوڑے کو لیتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں ہم دیکھتی ہیں کہ اسمان صاحب ایک سنسان جگہ پر اپنے گھوڑے کو ٹھیرا دیتی ہیں جہاں پر ایک نشانی کے طور پر کپڑا مجود ہوتا ہے اسمان صاحب کے سامنے ایک تیر آگ گرتا ہے تو اسمان صاحب اپنے گھوڑے کو روک لیتے ہیں تو اوپر سے ایک شخص اسمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے جواب ان اسمان صاحب کہتی ہیں کنزل علماء کی طرف وہ شخص کہتا ہے منزل کہاں ہے جواب ان اسمان صاحب کہتی ہیں شہادت حاصل کرنا وہ شخص کہتا ہے حدف کیا ہے جواب ان اسمان صاحب کہتی ہیں وطن کا حصول پھر سے وہ شخص کہتا ہے وطن کہاں ہے جواب ان اسمان صاحب کہتی ہیں پورا جہان وہ شخص اسمان صاحب کو مخاطب ہو کر کہتا ہے جہان آپ کا گھر بنے آپ کا شکریہ اس کے بعد وہ شخص وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے تو اسمان صاحب بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ اس کے پیچھے اس کا پیچھا کر کے وہاں سے یعنی کہ سفید داری والوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتی ہے کہ اسمان صاحب سفید صاحب کو کہتے ہیں کہ اسمان صاحب اب وقت آ گیا ہے اب آپ کو اپنی سلطنت کا اعلان کرنا ہوگا اب آپ کسی کے سائے میں نہیں رہیں گے بلکہ تمام سرداران آپ کے سائے میں رہیں گے اب آپ نے جہاد کا راستہ اختیار کیا ہے تو اسمان صاحب سلطنت بھی آپ کی اپنی ہوگی آپ عظیم سردار وں کے سردار ہیں عثمان صاحب آپ ہی اس سلطنت کے حق دار ہیں ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں دوبارہ سے کسٹنطونیا کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر کو نور سردار بیندر صاحب اور عثمان صاحب کا ایک خاص سباہی گھوم رہے ہوتی ہیں اور اسی جگہ پر سلیبیوں نے اپنا جشن کا انتظام بھی کیا ہوتا ہے تمام لوگ کوئی شراب پی رہا ہوتا ہے کوئی رکس میں مشغول ہوتا ہے تمام لوگ سلیبیوں والی چالے کر رہے ہوتی ہیں جیسا کہ ہمیں قسطوں میں دکھایا جاتا ہے تمام لوگ شراب کے نشے میں دھوت ہوتے ہیں اسی دوران ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یعنی کہ کمانڈر منگول کمانڈر کے ساتھ جو اس کی بہن ہوتی ہے وہ نمودار ہوتی ہے اسے دیکھ کر کونور سردار کا خاص سباہی کونور صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جناب منگول کمانڈر کی بہن یہ دیکھ کر کونور سردار بھی کافی زیادہ احران ہو جاتا ہے کہ آخر کار یہ یہاں کیا کر رہی ہے اس کے بعد کونور سردار ویندر صاحب اور اسمان صاحب کو جو خاص سباہی ہوتا ہے وہ اس سے مو چھپا لیتے ہیں اور منگول کمانڈر کی جو بہن ہوتی ہے وہ وہاں سے گزر کر یعنی کہ ایک راؤنڈ لگا کر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اسی دوران ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر پرنسس ماریا نمودار ہوتی ہے یعنی کہ پرنسس ماریا وہاں نمودار ہوتی ہے جو کہ اپنے لوگوں سے کچھ خطاب کرنے والی تھی یعنی پرنسس ماریا آتی ہے تو لوگ اس کے نعرے لگاتے ہیں کہ پرنسس ماریا زندہ باد پرنسس ماریا زندہ باد اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسس ماریا آتی ہے اور اس گراؤن میں جہاں پر سلیبیوں نے جشن کیا ہوا تھا اس گراؤن میں آ کر اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اے سلیب کے رکھ والو ہم ترکوں کے خلاف لڑیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ترک کیسے ہماری زمین حاصل کر رہی ہیں اور ہمیں اپنا غلام بنا رہی ہیں لیکن ہم منگولوں کے ساتھ اتحاد کر کے ان تمام ترکوں کا پرنسس ماریا زنداباد کے نعرے لگاتی ہیں اسی دوران ہمیں کونور سردار بیندر صاحب اور ان کا خاص سباہی بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ ان کی تمام گفتگو کو سن رہا ہوتا ہے پیارے ناظرین اس اپیسوڈ کے ریویو کا یہیں اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آج کی اس اپیسوڈ کا ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آج کی اس اپیسوڈ کا ریویو آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل دیرہ پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کی اپڈیٹ کا نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اس بندہ اینہ چیز کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئے کرولش عثمان سریز کے سیزن پائیف کی نئی اپیسوڈ کی ریویو کے ساتھ تب دک اپنے خواہر رکھئے گا ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ